خلصہ واہ گروہ جی کی فتیب ہر راس میری من من جارہ ہر راس میری من من جارہ ست گرتے راس جانی حضور کہندے نے کہ اکال پر خواہ گروہ میری زندگی دی پونجی ہے تے من ایس پونجی دا من ایس راشی دا وپار کرنواڑا ہے تے ایس گار دی سمجھ میں ست گروہ دے کھوڑوں پرابت کیتی ہے اتن گلنہ نے ایس پنگتی دے وچ پہلی گل کے میرا سودہ کی ہے میرا وپار کی ہے تے اوڈا وپار کرنواڑا کے ہو جا ہے میرا من کے ہو جا ہے تے سودے دی تے وپاری دی سمجھ میں کی جے کھوڑوں سکھی ہے ست گروہ کہندے نے اوہ میں ست گروہ دے کھوڑوں سکھی ہے انہوں دو وچاران دے ناڑکسی سمجھن دے کوشش کرنی ہے کہ جے اسی ایس ترمنوں ایس پاسوے تو سوچ دے آپی ترم کما کے ساڑی زندگی دے وچ اناند آوے ساڑی زندگی دے وچ سکھ بنے ساڑی زندگی دے وچ سکون آوے ساڑے چیرے والوے کے لگے کے اسی تار میں کہاں ساڑیاں گلنہ تو لگے کے اسی تار میں کہاں جیدے وچ اسی واقعہ ہی تار میں کہ ہوئی ہے نہ کہ تار میں کہ لگن دی کوشش ہوئے اسی ہو جائیے تار میں تے اوہ دے لی ست گروہ کہندے نے کہ کچھ گلنہ کرنیاں پہندیاں نے کچھ چیزیں اکٹھیاں کرنیاں پہندیاں نے ست گروہ نے انہ چیزیں دے ایتھے ذکر کیتا ہے تے میں کےڑیاں چیزیں اکٹھیاں کردہاں اور ایک سمپتی اوہ دی ہے جیڑی ساڑی بار ہے اسی کل بھی اس گلنوں سمجھن دی کوشش کیتی سی بھی بندہ جو مرجی آپ نے آپ دے دان کردے وے کوئی بھی دان اوہ دے تاک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہائی امولک ہے اوہ دی قیمت نہیں پائی جا سکتی کسے بھی قیمت دے بدلے دے تے وے گروہ نو نہیں لیا جا سکتا پھر ایک سمپتی اوہ ہے جیڑی ساڑی بار دی ہے جیڑی نڑا ساڑے آدھ دنیا دے کار وحار چال دے نے جیڑی وچ پیسہ آجند ہے ساڑی جائد آدھ آجند دی ہے ساڑا کاربار ساڑیاں چیزیں ہے تے سمپتی ہے ساری جیڑی سمیں دے وچ سانو ملی ہے تے سما ہو جوے گا تے ساڑی اتھوں نکڑ جاوے گی کسے دے اتھ دے وچ بھی پکی تاور دیتے اے نئی روے گی ساتھ گروہ دی بانی دا بچن ہے اے تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جاوے پتا نہیں اج ہے تے کل نو نا ہووے اج نئی ہے تے کل نو اینہ زیادہ ہو جوے کہ اسیں کدی سوچیا بھی نہ ہو اے سمپتی کدی بھی ساڑے نال اے دن دی نئی ہے پی جے اج ہے تے سدیوی تاور دیتے جڑی روے گی ایک کٹ دی وز دی رین دی یا تو اڑے کرم تو اڑی مینت کدہ دی ہے کہ تسی انہوں وداون دے لے کی کر دے پی جے ودا ودا کے ایک ادھا گلت شکش پروار دے وچ پیدا ہو گیا ہو سکتا او دے پیشے ساری ہی ختم ہو جو بھی ادھا ہی ہو جن دے اے باہر دی دنیا دے نال تے ادھا چل دا ہے ایک سمپتی او ہے جیڑی سمپتی دے نال اشین کٹو کٹ اپنا صبح تیار کر دے ہیں ساڑے صبح دے وچ تے دوسرے دے صبح دے وچ جے ہو جا میرا صبح ہے اوہ جا تو اڑا نہیں ہے اور جے ہو جا تو اڑا ہے اوہ جا صبح میرا نہیں ہے اسی جننیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے دے نال کون ملدہ پیا ہاں کتے کتے کوئی گالسانجی ہو سکتی ہے پر ادھا تی نہیں پیشن کئی ہے پی سارے اکو جا ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک دا صبح بکھرا تے اوہ بکھرا کیوں ہو گیا اسی جو جو کیتا ہے ہون تک اپنے مندے لیول تے اپنے تندے لیول دے تے جو جو کیتا ہے نا انہیں ساڑا صبح بنا دیتا ہے اور سمجھ لوگ پی جتنا اسی بار کمائی کر دیا تے انہوں کسے بینک دے وچ پا دیتا انہوں کار دے وچ ورت لیا انہوں کتے رکھ دیتا تے اسی اوہ س سمپتی نوہ کھرچ دے ہیں اس راشی نوہ اسی کھرچ دے ہیں بلکل ایسے طرح جیڑا ساڑا صبح بان چکا ہے اسی ایس صبح نوہ بھی ورت دے ہیں اسی ہر تھاں دیتے جاؤ بندہ گردوہ دے جاندہ ہے اوہ بھی اپنے صبح آدھی مرضی ہی کردہ پیا بندہ کتے بھی جا رہے ہیں انہوں لگدہ پی جو میں نوہ ٹھیک لگدہ ہے اوہ دا ہونا چاہیدہ ہے ضروری نہیں کہ ہر ویلے ہن کار دے وچی ہوئے پر کتے نہ کتے جیڑی سمپتی اندر اکٹھی کیتی ہے وہ چوندہ ہاں پی اوسنوں ہی ورتیا جاوے ہون بابا کبیر صاحب جیدہ ایک بچن اپنے لے لیے تے پھر اس پاسے دی گل سانوں جیدہ سمجھ آجوے کی کیونکہ اے ساتھ گروہ دے جیون دی گل کیتی جا رہی ہے پی مارا جکیندے نے پی میری سمپتی نہ اکال پر خواہ گروہ ہے ایدہ میں کہہ دو ہاں گا نا پی سمپتی اکال پر خواہ گروہ ہے تے ساڑی لیے گل بس ایک دے ہی ہے پی ہوئے دے ہوئے سانوں کی ساڑی لی بس اے نہ کیے تو تو وعد کوئی مطلب نہیں ہے یہ ساڑی لی بس اے نہیں کی گل ہے جیدہ کوئی ساڑی سامنے آکے کہہ دے ہوئے پی او جڑا بندہ تریا جا رہی ہے او کروڑ پتی ہے تے اسی کی کمانگے ہوئے سانوں ہو دے نڑ کی مطلب ہے ساڑی لی او دا کوئی مطلب نہیں ہے گا کیونکہ سانوں کوئی فیدہ تھوڑا دے رہا ایدہ جے میں کہہ دھما پی سات گروہ اے کہہ رہے نے پی وہے گروہ دا نام میری زندگی دی پونجی ہے سمپتی ہے تے من ایدہ بپاری بڑھنیا پیا ہے تے ساڑی لی اے گلب ہوتی اتے اتے ہو جیوے گی پی نا اسی اپنے صبح آنوں ویکھ لی ہے کہ ساڑے صبح دے مجھ کےڑی سمپتی اکٹھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تے اسی میں اکٹھا کیتا ہے نا کھالی تے نہیں ہاں اسی جنا اسی جیون پیتا لیا ہے جے اسی او دے مجھ تھوڑا جب پیسہ اکٹھا کیتا ہے تے کچھ صبح بھی اسی اکٹھا کر لیا ہے کچھ کرت بھی اکٹھی کر لیا ساڑا صبح بھی کچھ بند چکا ہے اور تُسی جو جو جدن جدن دے صبح آنوں ویکھ لے دے اسی اڈے شوٹے نہیں ہیں پیسہ اڈا اجے کوئی صبح آنی بڑھیا اور جے کر ساڑا آپ نے صبح آدھا نہیں پتا پیسہ اڈا صبح کے میندہ ہے تے پھر اے پنگتیاں بوتیاں ساڑے لی اجے تے مائنے نہیں رکھ دیاں گاندہ پتا نہیں ہے ساڑا یہ بڑی کمال دی پنگتیاں ایسی بڑی بارے سگالنوں کے نے ہونے ہیں پی بابا فرید کے دے نے اپنڈے گریوان میں سر نیوہ کرویے میں نے میرے صبح آدھا تے پتا ہوئے پی کےڑی تیجے میں نے پسند ہے کےڑی تیجے نا پسند ہے اور ساڑی نا پسند تے پسند دی گال شاید میں پہلا میں گال کیتی ہوئے او اے تھی کیا کے ختم ہو جان دی ہے پی میں نے پچھے پی تے اپنے صبح آدھے بارے کنہ کا پتا ہے تے میں پتا کی کیا دنے بس اینا کے پتا پی آ سبزی میں کھا لینا تے آ سبزی میں نہیں کھان دا آ کپڑا میں نے پوڑا پسند ہے آ کپڑا میں نے پوڑا نہیں پسند ہے بس اینا کے میں نے میرے صبح آدھے بارے پتا ہے ایر تو اگے نا تے میں کھا دی صبح آدھے بارے سوچن دی کوشش کیتی ہے تے نائی میں کھا دی او سو صبح تک پہنچن دی کوشش کیتی ہے جیدے کر کے میری ساری کیڑ چلی جاری ہے ستگرو دی بانی دا ایک بچن ہے بابا کبیر صاحب جیدہ ہے کون کاج سرجے جگ پیتر جنم کون فل پایا پابنید ترن تارن چنتا من ایک نمکھنا اہمن لائیا گوبند ہم ایسے اپرادی جن پرب جیو پینڈ تھا دیا تس کی پاؤ پگت نہیں سا دی تسی کنی وارے سگال نو سنیا ہوئے گا میرے برگے کئی وارے سگال نو کہن دے نی پہ شریر ملیا اسی پگتی نہیں کر دے شریر ملیا اسی پاٹھ نہیں کر دے شریر ملیا اسی سیوہ نہیں کر دے کنی وار سنیا ہوئے گا سی ایسے گال نو اکثر تے یہ ہوئی سن دیا نو پہ شریر ہے تے ادھا لاحا لو مارد نے کنی تھا دے تیسے گال نو بولیا ہے اور اے سچ بھی ہے پر بابا کبیر کے اندے نے پی مارد ایڈے وڈے اپرادی ہیں پی جس مالک نے آس شریر تے آتما دیتا ہے او دی پگتی نہیں ہو سکی میرے کو جے میں ترنوی بیٹھ دا ہاں تے ادھر نو مانی نہیں جاندہ ادھر نو تے آنی نہیں جاندہ تے داتارو تے گال کر دے نے گوبند ہم ایسے اپرادی جن پرب جیو پینڈ تھا دیا تس کی پاؤ پگت نے حصہ دی تے ایتھے ساتھ گروہ جی اگے پھر گل کر دے نے پر تن پر تن پر تی نندہ پر اپ باد نہ شوٹ ہے او جدا ساڑی سمپتی دے وچے تا ہی کچھ جمع ہووے جے پینڈا جے کہ تے کرج چکیا ہے تے او ساڑا لتھے نیتے ایدہ ہوندہ پی جنہ کسی جمع کرونیاں اوناک جانتے بھی آج دے وچے کٹیا جاندہ ہے تے جان جڑا اسے کہ تے لون لیا ہوندہ دے وچے ختم ہو جاندہ نوہ ساڑے کڑ کی جمع ہوگی مارد کے اندر تے اسی اے صبح کٹھا کیتا ہے پر تن پر تن پر تی نندہ پرائے دے سریران دے والتے آن تے پرائے دیاں چیز جان دے والتے آن او دے کڑ آ چیز بڑی کمال دیا میرا میرے والتے آنی نہیں ہے میرا تے دوجہ دی سمپتی دے والتے آن میرا تے دوجہ دیاں چیز جان دے والتے آن پی او دے کڑ اینا کچھ ہے ضروری نہیں ہے کے اے ہر وار بری سمجھ تو ہی ہوئے پی کیوں ہے تیان پر تسی ویکھنا ساڑا اونا اپنے والتے آن نہیں ہے جنہ ساڑا بار دے دنیا دے والتے آن جنہ سی بار دیا نو سوچ کے چل دیاں انہیں اے تیج پالي یا تے میویں پاما انہیں اے تیج خرید لیا تے میویں خرید آنگا انہیں اے تیج کھا دیا تے میویں کھا مانگا تیان کی ہے دوسرے دے والے انہوں کیا جاندھا ہے پر تاندہ تیان رکھنا پرائے شریر دے والوار وار او بری نگا دے ویچ بھی آجندہ ہے پر نال اے ہوئی ہے پی جو دوسرا کردہ پیا ہے او نو ویک کے تے میں او دی کپی کردہ پیا اور پڑے لکھے انپڑ ساری ایسے لائن دیتے چاگ دے پئی بس ایدن دی گل ہوئی پئی اپی ایک نے کر لیا ہے پیشے سارے اوز کامنو کرنگے کرنگے ایتھے پڑائی دے انپڑتا اکو دی ہوئی پئی ہے تدا پیا وہ تھی ایک نے کر دیتا تے دنیا دا سوال ہی ہے اینی دنیا کر دیا گلت تھوڑا ہوئی تے کی ثبوت ہے پہ اینی دنیا کر دیا تے صحیح بھی ہوئی کوئی ثبوت نہیں ہے ساڑے کو اس کر کے ساتھ گروہ کندے نے پر تن پر تن پر تین اندہ تیان دوسرے دی برائی کا ڈنگل پر اپ بعد وار وار کسے نہ کسے گلتو چگڑا وار وار کسے نہ کسے گلتے بکھیڑا تسی ویکھو ساڑا دین چلو اسی تے میڑ دے نیاں بہتے آنو ساڑی تے گل ہو رو جان دیا جدن ساڑا ملنا بہتے ہیں دے ناڑا ہو جن دا پھر ساڑا بھی شہدے ہوئی آلو جو بھی کنیاں دے ناڑ بندہ دین دے وچ بیس دا کدھی کسے ناڑ بیس لیا تھوڑا ٹائم نکڑیا پھر کسے ناڑ بیسن لگ پیا جنہ دی ڈیلنگ جاڑا ہون دیا پھر کنیاں دے ناڑ بیسن لگ دیا پھر کنیاں دے ناڑ بیسن لگ دیا پھر کنیاں دے ناڑ بیسن لگ دیا پھر جیڑا بس بندہ آگیا انہیں صحیح گل بھی آرام دے ناڑ کوچھ لینیا پھر میں ناڑ سمجھ نہیں لگ دی اس گل ناڑ دسو وہ بیخو کتنا پیندے ناڑ بندے اسی ویکھیا ہوئے گا سرکاری دفتران دے کتنا بولی تو پتا لگ جاڑا بھی کتنا کھپیا بیٹھا ہویا انہوں پتلا بھی کرسی نے سیکھ دے کے رکھیا ہویا ہے یہ تو پتا لگ جاڑا پر اپ باد جنہ دے پنجاماں جانے آن دینال خیبر دینے پنجاماں جانے آن دینال بیاس دینے یہ مالک نے ایداندی زندگی نہیں بنائی تھی شکر کرنا چاہی دے یہ سارا دن سڑے ہی روان گے بس جیڑا بھی آئے گا انہوں بھی اگے ساراں دی کوشش کر آئے ہیں پر تان پر تان پر تی نندہ پر اپ باد نہ شوٹ ہے آوا گون ہوت ہے فن فن اے پرسانگنا توٹ ہے بس کہیں دے اسے چکر دے ورساڑا آن جان لگا ہویا ہے اے ہو کچھ کری جا رہے ہیں جنگی دے وچ آ کے پھر اوتھے شبد ہے جہ کر کتھا ہوت ہر سنتن ایک نمکھنا کی نو میں فیرا جتھے رابدے پیارے ہیں جی کہتے گل دیا نا ایک پل بھی میرا اوتھے فیرا نہیں پیندہ ایتھے فیرا پیندہ پاوے اے نہیں ہے کہ میں اوتھے بیٹھ دا نہیں ہوں بیٹھن تو بات بھی میں نہیں بیٹھ دا اوتھے میں اپنے والوں بیٹھ جانا ہوں سریر بیٹھ جاندہ ہے من بیٹھ ہی نہیں پوندہ نمک نمک دا مطلب بندہ ایک شیکنڈ ایک اے دنہ بڑا سوکھا ہو جاندہ سارے دنہ لگ پاگ اے دنہ پڑتے ایک نمکھنا کی نو میں فیرا لمپٹ چور دوت متوارے تین سنگ صدا بسیرہ تو جتھے میرا ایتھے ایک سیکنڈ لئی بھی مانے ٹکڑا اوکھا ہو جاندہ نا تو کئی اے ہو جائیں تھاما دی عادت پئی ہوئی ہے اتھے میرا مانے اے دم خوبے آپ پہ آئے بھی اتھوں نکڑ دا ہی نہیں ہے اتھوں باہر ہی نہیں ہوندہ یہ ہر ایک تو صبح آدھی گال ہو سکتی ہے پھر اتھے شبد ہے اگلی جڑی گل بابا کبیر صاحب نے بولی ہے کام کرود مایا مد متسر اے سمپی مو ماہی کامنا کرود گسہ مایا ایرکھا تے اپنی پربتادہ نشا پی میں کو جہاں میں کو جہاں اس دنیا دے اتھے اے سمپی مو ماہی آج سمپتی میں اپنے اندر اکٹھی کیتی ہوئی ہے میں نو کوئی دوسرا قوے پی توں کی ہے پھر میں تک داستان پی میں کی ہے یہ ساڑھی بولی دے وچ اکثر ہووے گا نا دو جار بڑھنے دے لڑ دے پہے ان کے تے تیسی کہنے تنوں دسان دسان گا بھی میں کہوں نا میں اپنی انٹروڈکشن ایدان دیندہ ہاں لوگ کانا او تے بڑھیاں بڑھیاں گلہ نے پی میں او ہاں ایتھے میرا جنم ہویا ایتھے میرا آیا او تے لوگ لاری دیاں گلہ نے اصلی انٹروڈکشن تے او ہے جتے ساڑھی کتے لڑائی ہو رہی جتے پھر اسی شروع ہوتھے انتے نوں میں دسان گا پھر میں کہوں نا مارد کہنے دے نے آج سمپتی اندر اکٹھی کیتی ہوئی ہے ایدہ میں دوسرے نڑ گال کردھا اے سمپے موما ہی دیا ترما ار گرکی سیوا اے سپنانتر نا ہی دیا تے کتے رب دے پیارے دی سیوا گرو دی سیوا ہے تو سپنے دے وچ بھی میرے نیڑے نہیں نکلی سپنے دے وچ بھی مینو کدی سپنا میں نہیں آیا اینا چیز جاندہ تے مارد کہنے دے نے جدو اینا پوچھ اے ہو جا اکٹھا کیتا ہویا ہے تے تسی گناہ واری راشی کتے کٹھی کر لو ہوگی تسی اینا پوچھ اے اکٹھا کیتا ہویا ہے سمیت میرے تے تسی لکھاں کوششاں کرو پی پارٹ کردیں تیانے لگے تیانے کے دان لگ جاوے تیانتے انہ چیز جاندے بھلا لگا ہویا ہے جدر پہلانت زیادہ من خوبیا پی آئے ایک شوٹی جی گالاپ جی دے اگے رکھ دے وہاں پھر اسی ایسپا سے آمانگیں ساتگرو گرنانک سے مہاراج جی دا جیون سے دانت بڑے کمالدہ ہے مہاراج جی کہندے وستو اندر وست سماوے دو جی ہووے پاس ایک قدرتی سیدانت ہے ساتھ ایک قرآن جو روجوہ پرنوالی حالت ہے جیڑی چیز پہلے کسے ڈبے دے وچ پئی ہوئی ہے انہوں ہو اور کنہ کا پردہ مانگے کنہ کا پریجہ مانگے انہیں پرے گا اور تو الٹی چیز دینار دے بلکل کمکھراؤ ہو جوے گا ایک پاسے لون پہ آیا مگر تسی چینی پا دو گے تکی بنے گا اتھے اور کنی کے پال مانگے دویں چیزیں انو وقت کرنا اکھا ہو جوے گا وستو اندر وست سماد ہے جو پہلہ ماندے ویچ پریا پیا ہے ساتھ اگروں کے اندے او پاسے ہووے تو کوئی نمی چیز ماندے ویچ آکے ٹیکن دی کوشش کرے او جیڑا پہلہ پریا ہویا ہے اسی انو بچاؤن دی کوشش کر دیا پی اے نہ کتے ڈول جاوے ساڑے اندروں اے نہ کتے کھالی ہو جوے اسی تارمیک گرمتھاں دا تارمیک پاتھاں دا متھا ٹیکن دا پوجا کرن دا جو بھی اسے ہی کر دیا او سارا ایسے کر کے کر دیا پی ساڑا جیڑا پہلہ صبح بنے آنا اے پوٹیکٹ ہو جیوے اے بات جاوے ساڑا تو جیدو اسی پہلے نوی اے دا بچاؤن چاوڑے ہاں تا پھر ساڑے اندروں نوی سمپتی کتے بن جاوے یہ تی اے دا دی گال ہے پہ پہلے آپ دا رٹھوڑا نہیں چاوڑے تے او دے اتھے نما بنا دینا چاوڑے ہاں پھر کدہ دا بنے گا تو اندروں ہی تے پتہ ہی ہے پھر مہارج کہن دے نے ایک چیز میں زندگی دے وچھ کرن دی گال کیتی ہے تے گرو دے کوڑوں میں اس گال نو سکھیا ہے کےڑی گال نو ہری واہ گرو میری زندگی دی پونجی بن گیا ہے تے من اس گال دا بپار کردہ پیا ہے ایپ ٹریکٹیس دے وچھ یاوے گا تے فیری ایک گال سمجھ آنڈی ہے ایپ ویاکھیا دے وچھ سمجھ آنڈ والی گال نہیں ساڑا من دین ویڑے سویر ویڑے اٹھ دیا ہی جہاں پھون تاک جہاں پچھے جنیمی زندگی لنگ کے آگئی ہے انہیں بڑا کچھ اکٹھا کیتا ہویا ہے تے جو میں اکٹھا کیتا ہویا ہے تو اڈے نار نہیں ملدہ جو تسی اکٹھا کیتا ہویا ہے او میرے نار نہیں ملدہ اور تو انہوں آپ نے اکٹھے کیتے ہوئے دا پتا ہے میں انہوں آپ نے اکٹھے کیتے دا پتا ہے جو اکٹھا کیتا ہے اوہ ہے ساڑی راس تے اے گلتے صبح آگے پھر ساڑی راس اجے ہری تے نہیں ہے اجے وائی گروتے نہیں ہے اجے ساڑی راس ہور بڑا کچھ ہے اجے ساڑا ہور بڑا کچھ ہے مارا جو کہیں دے نے میری زندگی دی راشی جیڑی ہے نا اوہ ہری بن چکا ہے یہ تے ہونے کیول تے کیول ماندے پدر دی گل کیتی جا رہی ہے بار دا پیسہ اے دے ویتے جاں بار دیا چیز جا نہیں ہے کیونکہ ہونے تے کالی مارد نے گل ختم کر دیتی ہے پی انہوں نے لینا ہے تو تسی بار دیا چیز جاں دے انہوں نے انہوں نہیں خرید ساکتے تسی انہوں خرید ہوگے کیول تے کیول سر نو دے کے تے سر دے ویچ پہلا انہوں کو پریا پیا ہے سر انہوں دتا کتے جاندہ ہے سر دے کے بھی واپس یک لیا جل ہے ہر راس میری من من جارا ستگرو کندے نے ہر راس میری من من جارا ستگرو تے راس جانی گرو تو میں اس گل نو سمجھ دا ہوں اپنی زبان نو عادت پونی ایک ہوندہ ہے زبان دے نار جاپ کرنا جنامی ہو جو بے تھوڑا ہے جنامی ہو جو بے ادھے ویچ گنتی نہیں پی میں دن دے ویچ اینی وار کرنا ہے تردیاں پھردیاں اٹھ دیاں بھین دیاں جنامی بھائی گرو ہو جو بے جیڑی بانی یاد ہے جو دو مرجی شروع کر دے وہ کوئی ٹائم دی پبندی نہیں نتنے میں اپنا ٹائم دیتے ہو بے دین دے ویچ بچر دیاں جو مرجی کر دے پھردیاں پھردیاں جنامی ہو سکتا ہے تسی کرو وہ دی کوئی گنتی نہیں پھر تسی یہ قوم پھی ہاروے لے ہوئی سوچنا پھی اجے تھوڑا ہے اجے تھوڑا ہے اجے اگے انہور کرنا ہے ایک سمپتی ادھا اکٹھی ہوں دی ہے تسی کہتے بھیک لینا میں نو ماف کر دیو میں ادھارن ادھان دی لے رہے ہیں اسی جیڑیاں گلناں بچے دے اندر پائی جاندے ہیں بچہ اوہی واپس کر دا ہے تی ایک گل صرف بچے دیتے لاغو نہیں ہوں دی ساڑھے ہوتے بھی لاغو ہوں دی جیڑے بچے نے کدھی گلت گل سونی نہیں نہ ہوں دی اجے تو پہلی بار سوندہ نا وہ بکھی جاندہ بھی یہ کی گلناں کر دے پائے پر ان داس بارہ دن سنا دو وہ بھی ادھائیں کرنا گا پہلی دا یہ ساڑھے ناڑھے بھی ادھائیں ہوں دا اسی کی سمپتی کنہ دے رہا ہی اپنے ماننو دے رہے ہیں من ہر ایک گل نو پھڑکے بیٹھ دا کیڑی چیز اسی اپنے اندر پیج دے پائیں تی جے تو وائی گروہ پیج دے پائیں تی کٹو کٹ کل نو سب آدھے وچوں میں تی ہوئی بار نکڑے گا تی جے کنہ تھانی وائی اندر ماننو پیجیا ہے چگڑا اندر ماننو پیجیا ہے ایرکھا اندر ماننو پیجیا ہے ساڑا تی مان بار بھی تی ہو چیزیں کٹے گا جو جی ہوئے سو اگوے یہ بھی نہیں ہوں میں جو اندر ہے وہ ہی تی بار آوے گا اندر ساڑا پریا پیج ہے بار میں کئی جامعہ پی نہیں میں تی بڑا تھنڈا ہاں ہوئی نہیں سکتا دو چار منٹ اٹھنڈا بھی رہ لے گا بات اپنے اپی ککر دی سیٹی دے مانگو تاں ہو جوے گا کوئی فرق نہیں لگے گا مارد کہندے میں ساتھ گرو دے کڑوں اس گل نو سمجھن دی کوشش کیتی تی ایک ہے ساڑا زبان دے نار جیڑا تسی نیتنے کر دے جے پاٹ کر دے جے سیج پاٹ کر دے جے جو بھی بانی پڑ دے جے ایک اے ہے ایک اے دے نار ہی ہور گل ہے جیڑی ساڑی کرت دے وچ آنڈا ہے جیڑا ساڑے صبح آدے وچ آنڈا ہے اپنے اکو پنگتی جب جی شاہب دے وچو سمجھ لئیے ایک پریکٹیکل دیاں پنگتیاں نے نہ کہ پڑن دے نار ہی ساری گل ختم ہو جیوے گی پڑنا جروری ہے نہ پڑن دے نار ہی ساری گل ختم ہو جیوے گی اور ایک اے دیئے پر پڑھ کے گل ختم ہو گی وہ بھی گل بہتی ودیہ نہیں لگے دی پھر ہن ساتھ گروہ کہن دے نانک پگتاں صدا بے گاست اے دے ارتک توانوسار ہے انہوں پتہ ہی ہونگے لگ پاک پی پگتاں دے مان دے ویتنا ہمیشہ خوشی بنی رہی دی ہمیشہ کھیڑا بنی آ رہی دے تو سی ویکھو کے انہوں دے مان ایدان دے جدہ فول کھیڑے ہوندے ہن پہلی گلتے اسی قدرتوں ہیں انہیں دور پی اسی فول کھیڑ دے ویکھے نم مدتاں ہو گیا انہیں تسانوں او چیر چیتا کتھے آوے ایدان کھیڑے رہی دے جدہ ہر ویڑے فول کھیڑے آ رہی دے ہر ویڑے پرسان ہر ویڑے خوش ہے دکھ اونا دے نیڑے بھی نہیں ہے گا زندگی دے ویچ انہیں اے گل میں بھی پڑھ لی نانک پگتاں صدا بے گاس میں بیاکیا بھی پڑھ لیے دی پڑھ دیا نو بڑے سال ہو گئے دے پر کی میں زندگی دے ویچ اس گل نو محسوس کیتا ہے پر نانک پگتاں صدا بگاس واری حالت جڑیا او میری بھی ہوئی ہے پر مطلب میں نو تھوڑا بہتا کھیڑا تھوڑا بہتا بگاس تھوڑا بہتا اناند تھوڑا بہتا سکون کی تے محسوس ہویا ہے جے نہیں ہویا تے اجے میرے لیے صرف ایک تھیوری لکھی پہی ہے پریکٹیکل دے ویچنگا لائی اور اے سچ ہے میں جدان دی سمپتی اپنے اندر اکٹھی کیتی ہے اوہ جائے فول بار بڑھیں گا ادنا تے نہیں فول بیجیا ہے تے انو میں پائی جاما لگا تار کوئی اہو جی چیز پانی دی تھا دی تیزاب پائی جاما اوہ جی لیکوڑی ہوندہ ایک کو دن چیز ہاڑکے صبح کر کے رکھ دیندہ لیکوڑی تیزاب ہے لیکوڑی پانی ہے پانی بچا جاندہ تیزاب مار دیندہ صبح دے وچ او چیز پانی جیدے نار صبح نے چندی بجائے ختم ہو جانا ہے تے میں فیر کاما پی اناند آجوے کدھی آنی ساکتا زندگی دے وچ اس کر کے کی دے رہے ہیں اسی اپنے صبح نو کیڑی راشی ساڑے اندر جمع ہوئی یا تے اس راشی نو اسی ختم کتنا کرنا ہے اپنی زندگی دے وچ ستگرو کے اندے ستگرو تے راس جانی میں گرو دے کلو اس گل نو سمجھیا ہے پیویر سنگھ وڑا نے ایک گل کی تی ہے ستگرو گرنانک سے مہاراج جی دی جیونی دے وچ ایک گل ہے سالس رائے جوری دے وارے تسی نام کافی وار سن دے دے پٹنے دے وچ ستگرو گرنانک سے مہاراج جی دا شیخ بنے آسی تے انہیں نے گل بولی ہے کہ گرنانک سے مہاراج اجے تے ساٹے لی مطلب ایک گلنہ ایداندیا نے پی مارا جا کہن دے پی وائی گرو وائی گرو کہنا میری زندگی دا آسرہ بن گیا ہے جب بانی پڑنا میری زندگی دا آسرہ بن گیا اسی پتا کی سوچ دے ہیں پی اے کتنا ہو جن دا پی سارا دن بھائی گرو کہن دیا نام دی جن دا ہوئے گا اے کتنا ہو سکدہ ہے پی سارا دن بانی پڑھ دیں نام دی جن دا ہوئے گا اے کتنا ہو گیا پی وہ سوچ دینے پی سارا کو جو ربا تو ہی کر دا پیا ہے اسی کوئسٹن مارے کر دینے ہیں اتھے ساڑی آجندی ہیں مانمت جی دے بارے سی کل پڑیا ہے پی ایدان کتنا ہو جن دا اسی کرن تو میں نے سوچ کے بیٹھے ہیں پھر ادھاں کتنا ہو سکتا ہے تو جدو اسی یہ سوچ دے ہیں پھر ادھاں کتنا ہو سکتا ہے پھر ساڑی زندگی دے ہوئی جتے بلکل لیندہ کیونکہ پہلے کوسٹن مارکہ لے کے بیٹھے ہیں پھر ادھاں ہوئے گا بھی کہ نہیں ہوئے گا تو مارا جس سدھی سپسٹ گل کردے پہے نے جا کہہ رید ہے بشواش پر آیا تا تگیان تیسمان پرگٹا ہے اے بشواش تو تا تگیان پرگٹ ہوندہ ہے اے بے بشواشی تو کجھ نہیں پرگٹ ہوندہ پھر میں ساری زندگی بندہ بیٹھا رہوے پر جے بشواش نہیں تے گلک ختم میں اوٹھے پائی مردانہ نا گرنانکس ہے مہراجی نا سوال کردے کہ سچے پادشاہ تسی جدو میں تو اڈے والا ویک دا ہاں تے بڑی بھائی گرو دی کرپا ہے پھر تسی ساڑے رانو دے بڑے بکھرے جے میں اے ویک دا ہاں پھر تسی کہن دے جے میں جتھے ویک دا ہاں تو اڈے منچ اوہی تیج بھی سماعت پیدا کردیں دی میں جدھر ویک دا ہاں تسی کہن دے جے پھر تانو اوٹھے راب نظر آ جاندہ ہے لونکہ یہ ایک لیول ہے نا سادو دا نانک پگتان سدا وگہاس جڑا لکھن وڑا ہے پھر نانک پگتان سدا وگہاس او سے ساتھ گرو دی سٹیٹ آف مائنڈ تسی ویکھو گے پھر کسے لیول دیتے ہوئے ساتھ گرو گرنانک صحب دا جس صبح آف اکھنا ہوئے تے مارا جب میں کہنا پھر کیا کمال دیاں گلنانے اس پاسے تو ساتھ گرو آپنی زندگی دے اینا پوچھ تیاغ کے تے پائی مردانے دے نڑ ترے جاندے نے تے کدیب متھے دے تے کیوڈی وی ہوئی پی اسی کےڑے کسٹان دے ویچ آگے کوئی عبز دے وچھ نہیں پاڑ دے پھر پی بھی یہ دے بدلے دے وچھ کچھ مل جاگے تے پائی مردانہ کہنے دے کہ سچے پاتشاہ تُسی میرے نڑوں تو بکھ رہے ہو میرا صبح آتا اڈے ورگا کیوں نہیں بندہ پی رینہ میں تو اڈے نڑا ہے تو اڈی بکشش دینال کیتن کرنا میں آگیا ہے تھوڑا بوتا جو سمجھ آیا ہے تو اڈے ورگا کیوں نہیں بند پوندہ تُسی کہتے بھی ایک لینا پڑ دے تیسی میں یہ ہوئی آنا پی مارد کندے نے پی سارا دن تا ڈاتے آنے لگا رہے کنی کوشش کر دیاں نہیں لگتا پھر سوال کھڑا ہو گیا پھر ساڑی زندگی چھے گل کیوں نہیں بند دی بھائی مردانے نے یہ ہوئی سوال کی تا پھر مارد گل کیوں نہیں بند دی ساتھ گروہ کندے نے پہلا اس گل جو سمجھ پھر تینوں راگ گان دی سمجھ ہے تا سچے پاتشاہ انہیں کھ گل تے تھوڑی بوتی تے پتا ہے پھر راگ دی سمجھ ہے اور کندے نے پھر کوئی گوندہ ہو گئے تے تینوں او دے گلے دی آواز تے پتا لگ جاندہ ہے جدو او علاپ کردہ ہے تینوں او دے پتا لگ جاندہ ہے پھر انہیں آسا گایا کہ انہیں رامکلی گایا اجھڑے کیرتنے ویدیا انہوں سمجھ دے انہوں گی انہوں پتا ہو گیا پھر آسا دے چکی فرک ہے تے رامکلی چکی فرک ہے گوڑی چکی فرک ہے تے ماج چکی فرک ہے مارو چکی فرک ہے تے تکھاری چکی فرک ہے یہ وکھرے وکھرے ایک دے ناڑ میچ نہیں کرتے راگنا دے ویچی راگناڑ مشرت ایدنا دے نے بھی او دا وکھرا وکھرا ایک خیال ہے وکھری وکھری گل ہے ساڑے سامنے جیڑا مرجی کوئی راگ آج میں سانو پتا ہی نہیں پھر کی گا گیا سانو کی سمجھے پھر آسادے ویچ گایا تے واقعی آسادے ویچ گایا گوڑی دا شبد پڑیا تے واقعی گوڑی راگ جی پڑیا سانو کی نہیں کہ سمجھے اس چیزے بارے کیفتن ویدیا تے ساڑی لاکھ پگ ماف کرنا میں کما گیا پھر بہت ہی سمجھ نہیں ہے اس پاس سے تو سانو پر جنو سمجھ ہوئے تُسی ہو دے لگے کہو پھر آ آ راگ گا رہا او کہن دا نئی اے نہیں گا رہا اے گلت گا رہا ساتگرو پائی مردانے نو کہن دے نے پھر پائی تو اے ویک پھر تیری تیری کنی پریکٹس ہے اس گلتے پھر کوئی بھی جانا کوئی بھی راگ علا پدہ ہے تیرنو پتہ لگ جاندہ پھر اے کیڑا راگ گا رہا تے چلکن دے اے گلتے شڑ تیرے گڑے دے بچ جڑا تُو ساج بجاندہ ہے تیرنو اینا پتہ ہے تُسی سارے جانے بیٹھے ہو تو اٹھے سامنے ساج باج دے ہرمونیم دی گلنی میں کردہ پیا دوسرے سار جدہ سرندہ ہے رباب ہے جنہ سرندے اتے پتہ ہی نہیں ہرمونیم دی تے پھر بھی پتہ لگ جاندہ ہے چلو دل ربا تے ستار تے بھی پتہ لگ جاندہ ہے رباب اور گیجڑے ساج جنہوں دے تے پتہ ہی نہیں لگ دا ساج سنگیت وڑا سیکھ سیکھ کے پریکٹس کردہ ہے پھر یہاں اتھے سا ہے تے اتھوں سادی آواز نکلے گی ساتھ گروہ کہندے تُو رباب بجاندہ ہے تے پائی گروہ داشت صاحب کہندے بڑی کمال دی رباب بجاندہ ہے ماری موٹی رباب نہیں بجاندہ پائی مردانہ پلا رباب بجاندہ بڑی کمال دی رباب ہے پائی مردانی تے داتار کہندے نے پھر تیری انہی پریکٹس ہو چکی ہے پھر دوسرے نو پتہ ہی نہیں لگ دا پھر شاہ کے تھے تیرا اپنے آپی آتھوں او سے سور دیتے چل جاندہ ہے جڑے سور دی اوالکڑنی ہندی تے ایک ادھا ہو گیا تیری زندگی دے وچ تے مارا جنو کہندہ جی پریکٹس دے ناڑے پھر اکو دن دے وچ نہیں سی ہویا پھر میں کہاں جی آج میں سنگیت سکھن بیٹھا تے اگلے دن میں سکھ گیا بڑی لمحی پریکٹس کیتی ہے میں ایس تیج دے لئی بڑی لمحی سادنہ کیتی ہے تے مارا جنو کہندے بس اہی فرق ہے تیرے سوال دا جواب ایتھے پیا ہویا ہے توں کہہ رہا ہے پھر لمحی پریکٹس کرو تے گڑے دے وچوں نکڑے ہوئے راگ دا پتا لگ جاندہ پھر کیڑا راگ بھولیا گیا ہے لمحی پریکٹس کرو تے سردے اتے ہاتھ رکھن دا پتا لگ جاندہ پھر کیڑا سرد کمیں آواز کردہ ہے تے کیڑے بولنوں کمیں وہ جونا ہے بس اہی فرق ہے مارا جنو کہندے نے لمحی پریکٹس کرو گے تے تو انو مالک کی ہر تھاندو تے نظر آن لاغ پوے گا اے پریکٹس ہاں کاروالی نہیں اے اپنی سمپتی اکٹھی کرنوالی ہے پھر تسی کی سمپتی اکٹھی کر دی میں شوٹی جی گل کر دے تبلہ واجدہ ہے ساڑی لی تے بس اوہی اجڑی اونگل کدی ادھر بجی جاندیا تھے کدی ادھر بجی جاندیا تھے کیونکہ سانو اینی کی سمجھے اینی پھر میں تو اڑی گل کر دا پھر پھر تُو آنو سمجھے نہیں ہے یہ ساڑے سارے اندھا لیولیت دا اندھا سانو کنی کی سمجھے تبلہ دے بارے مردی تھوڑی جی انگلہ ادھر ادھر ہو جیتے بول گلت ہو جاندہ تبلہ دا اینی پریکٹس دی لوڈ ہوں دی ہے ایک انگل گلت لگ جاوے سارا بول بھی گڑ جاندہ پر جیڑا بجا رہا ہے اوہ دے والا بھی ایک خوے کے سانو لگی جاندہ بھی تو سوکھائی ہونے اوہ تبلہ دی گلت کئی جاندی ہوں دی پھر تبلہ دا پہلا بول ہے نا تے نا وہ جاؤں دے ہیں بہتیں دی نانا اور جندی پھر نہیں آپ نے ایک باسدی گلت نہیں ہے گی اور سچی گلت ہے یہ ہے پریکٹس ہے انہ چیز جاندے پہ تو سادنہ کی ہے سادنہ دا مطلب ہے آپ نے اپنے سادنہ میں کہہ دے ماں سادگروہ نے کہہ دیتا جی وائی گروہ میری راست ہو گیا تو میں پڑھ لیا جی وائی گروہ وائی گروہ کیا کہتے راست کٹھی کرنی ہے کری جاؤ پریکٹس دو منٹ نہیں کرانگے ساں نو چیتا پول جائے گی پھر چیتا پھر گا پی ہو میں تو بھائی گروہ کرنا سی پھر چیتا پول گیا کنیک وار اس پاس سے دو تے لے کے آنگے ہر وار آپ نے اپنے کھچ کے اس پاس سے لے کے آنا اور صرف زبان دے اتے نہیں زبان تے ویلی ہے انہوں اس پاس سے لونے اپنے کرما دے بچوں بھی تے نکڑے نا من او دا وار وار بپار کرے من انہوں سمجھ دے بچ بھی تے لے کے آئے نا ایدہ نانا ہوگی پھر زبان کئی جاندی ہے تے پر او گڑے تو نہیں ہیٹھا اتر دا زبان نے میں کہنا ہے تے دل تو میں کہنا ہے اگلیاں پنکتیاں میں آنگیاں سات گروہ کہندے گروہ دے کڑو میں اس گل نو سمجھیا ہے پی پائی من ہو اور بڑا کچھ اکٹھا کری جا رہا ہے کسے نڑ ویر کیتا ہے لڑائی ہوئی ہے کسے نا آج تو آٹھ سال پہلنا تے زیر آجے بھی لے کے ماندے بیچ بیٹھا ہویا پی میرے سامنے آوے پھر ڈانگ ماراں گا ہونا کٹی خطرنک سمپتی لے کے بیٹھا ہویا نا مانا بیکھ لو تے یہ دہی نا موکہ آجے بھی لاب دے پہلے تو تے شکر ہے پی واہ گروہ موکہ نہیں دے رہا دنیا پاسم کر کے رکھ دیں جڑے جڑے ہو خیال لے کے بیٹھے ہوئے نا کارن کی ہے میں نو مل جاوے سہی ایک بار انہوں پھر میں دس آنگا کٹی کمال دی سمپتی لے کے بیٹھا ہے نا یہ سارا کجھنا کجھ اسی اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں کسے دوسرے انہوں نہ تے دسن دی لوڑ ہے تے نہ کسے دوسرے دے اگے ایک این دی جان ارداز کرن دی لوڑ ہے پی میرے نڑ ایدہ ہوئی جاندہ ہے مارج کہن دے کھو دا اپنے صبح آدھے والے ویڈ کھو دے آپ نے آپ دھرو آپ نے آپ دھرو نا آپنا صبح آپ بدلن دی کوشش کرو کیڑا جنتر ہے کیڑی ویدی ہے جڑا تو اڈا صبح آپ بدل سکتی ہے کوئی نہیں بدل سکتی جنہوں تک توسے نہیں بدلنا چاہوں دے جنہوں تک اسی نہیں بدلنا چاہوں دے مارج کہن دے مان وپاری ایدہ بنیا پیا ہے جڑی چجدہ سی وپار کردے ہو ساڑھے حافظے میں چاہ جاندی ہے جے مان چھوٹ دا وپار کردہ پیا ہے مان ایر کھا دا وپار کردہ پیا ہے تو مان دی پھر راشی کی بن جائے گی ایر کھا مان جنہوں ملے گا ہو دے نہیں ایر کھا تو جے مان دی راشی نام بن گیا ہے مان دی راشی بانی بن گئی ہے تو مان پھر بانی دا وپار کرے گا حضور دا شبد وکھو ستگورتے راست جانی ہر ہر نت جپے ہو جیو لاہا کھٹے ہو دہاری ایک اندہ ہے اتوں اتوں کسے گل نو کرنا اے بڑی پرابلم ہے ساڑھی تارمی کی زندگی دی جی دے وچ لگ پگ بہتات لوکائی اے ہو کجی کر دی ہے کیونکہ صبح جڑا ہے صبح ساڑھے دماغ دے وچ نہیں ہے صبح جڑی بھی چیز تو بنیں گا ساڑھے دل تو بنیں گا حالانکہ خیال سارے اتھ ہی کٹھے ہو رہے سارے اس دماغ وڑا پاسا ہے پر اسی ایک گل نو کہنے ہیں جدو میں دل دی گل کر دا ہاں نا تے ایس لفظ نو تھوڑا جا پکڑ دے وچ لے کے آنا اسی کسے رشتے دار دے کھوڑ جانے ہیں تے او تے ساڑھا دل نہیں لگ دا دل کی ہے دل تے کبوڑی دا پاٹ ہے او تا تے کم خون پمپ کرنا ہے ایسے تو بڑا تو کوئی کام ہی نہیں ہے پر اسی لفظ او تے لی کی بنا دیتا ہے میرا جی نہیں لگا او تے میرا دل نہیں لگا بس اینا کا فرق ہے کھیڑتے ساری دماغ دی چل دی پئی ہے او تے لی دماغ دے حصے دی کھیڑ چل دی پئی ہے پر او تے لی ساڑھے کلچر دے ویٹی جیڑا شبد ورتیا جاندہ نا اینڈی کہندے میرا او تے جا کے دماغ نہیں لگا میں کنہا میرا او تے جا کے دل نہیں لگا او تے لی ساڑھے دیل شبد ورت لیا اس کر کے میں اس گلدی بینٹی کرا دماغ تو اتوں اتوں پڑی جانا ستگرو کندے چیت جن کا ہر لیا مایا بولن پہ روانی اتوں 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 اینی زیادہ پریکٹس ہے اتوں اتوں بہت کچھ بول دے پہنے ایک اتوں اتوں اے بولنا ہندہ ہے کہ میں پاٹ کی تا تے تیان نہیں لگا اسی بہت بار اس گلدوں بول دے ہونے ہیں میں اکثر کہنا ہونے ہیں کہ جب جی صاحب شروع کی تا نہیں پتا لگا پہ کیڑیاں پنگتیاں پڑیاں کیڑیاں نہیں پڑیاں تو جب جی صاحب ختم ہو گیا ایک اے اتوں اتوں پڑنا ہندہ ہے اکثر ساڑھے نا روج بھی ہووے نا پر پھر بھی اسی پڑ دے رہنے ہیں پھر بھی اسی پڑ دے رہنے ہیں پھر چلو کوئی نہیں ایک دن اے زندگی دے وچھ گال آج بے گی پر ایک اتوں اتوں پڑنا ہندہ ہے پھر اوڈا دل دے اتے اثر ہی نہیں ہے ایک سیکنڈ دے بھی ساڑھے والے وے کے لگ دا یعنی پی سیتار میں کا ایک سیکنڈ دے والے وے کے بھی ایک سیکنڈ بھی ساڑھے والے وے کے انجھ نہیں لگ دا پھر ساڑھے تو کوئی بانی دا اثر ہے ساڑھے جی بندے وچھ کوئی بانی دی گل ہے میں اکثر مسکین صاحب دی گل سانجی کردہ ہونا ہے کہندہ میں انہوں بندہ مل گئے تو کہندہ جی میں پانچ سوپنی صاحب دے پاٹھ روج کردے پھر دے بھی تیرے چیرے والے وے کے لگ دا نہیں تو ایک بھی کردہ ہونا ہے کتھے پانچ کردہ پہا کتھے وہ دے موہ والے وے کے انجھے لگ دا ہی نہیں پھر ایک بھی پاٹھ کردہ پہا ایدہ مطلب کی ہے مشین بہت چیتیرے چال دی پہی ہے پر او ایدان دی گل ہے پھر کسے کپڑا سینڈ باڑے نے مشین دے مجھے تاگا پایا نہیں تا بس مشین کمائی جا رہا وہ پامی سارے سوٹتے کمالو دے نڑکی ہوئے گا وہ جدان دا کھالی سی ہوتا ہی کھالی چل گئی ہے جی تو نہیں ہو رہا کچھ دل تو نہیں کچھ ہو رہا اور دل تو ہندہ نہیں ہے دماغ پاٹھ کر کر کے آکھ جاندہ ہے دل آنڈا ہی نہیں اس پاس سے جیسی کہ بڑا کر کے بیکھ لیا کچھ بندہ ہی نہیں دل آوے تو کچھ بندے دل اندر آنڈا ہی نہیں دل پوندہ ہے وشواش دے نڑ تو میں پہلے ہر ایک چیز سیدھ کرنی تیوندہ ہے میں پہلے میرے سامنے سیدھ کرو تو میں پھر اس پاس سے گلے لے کے آمان ہر ہر نیت جپے ہو جیوں مارا جو کہندے دیلتوں جپے ہو تھوڑا ہو جوئے پر سٹارٹنگ تے ہوئے سٹارٹنگ او دن ہی ہوئے گی جدن تسید دیلتوں جپ ہوگی میں نو ماف کرے ہو اللکھان گلہ نے لیکچران دیا میں روج اس گلوں کو بولتا ہاں لگ پا لکھان کہانیاں نے دماغ دے نڑتے نہ تاڑی زندگی چی کرانتی اونی ہے نہ تاڑی زندگی چی بدلہ اونہ ہے تو اڑی زندگی چی بدلہ او دن ہی اونہ ہے جدن تاڑی دیلنوں کوئی گلہ لگ گئی مطا کہتے سوچے ہو پی تسی دماغ دے نڑا میں بول بول کے تسی دماغ دے نڑا سون سون کے تے گلہ اے تو صرف ہمیں کاروے آ رو ہو جاندہ ہے بید پاڑ سنسار کی کارواری گال ہے ساتھ گروہ اس گلوں اتاں بول دینے تو انہوں او ہی گلپ پسند آوے گی جیڑی گلت و اڈے دیلنوں لگ دی پای باقی ساریاں دی دماغ چیر پھڑ کر دن دا ایک کتھا میں کر دا پہاں ایک کتھا تو اڈے اندر چل دی پای او نڑا نڑی اڈیاں گلنا اکسپٹ کری جا رہی ہے اور اے میرے نڑا دی ہنگا ہے سارے اندر نڑا ہنگا ہے دوسرے دی کیرتن دے ویچے ایک اپنا کیرتن چال دا ہے دوسرے دی گل دے ویچے اپنے گلے چال دی ہے اوہ بکری گل ہے پہ ہونے مائی کی میرے اگے ایک پاس سار اے نوہ سمجھن دی لوڑ ہے دیلتوں جیڑی گل اسی سن لماں گے جیڑی گل دیلتے لگ گئی گروہ پیاری شنگت جیو لکھا کوششان کر لو جتھے دیل لگیا اتھوں کٹے آنیں جے جاوے گا تو مہارج شروع یہ تھوں کر دے گروہ پہلا دیلچی واسدہ ہے اوہ پہلا دماغی گیان نہیں پاؤنڈا ساری پرابلوں میں ایسی دماغی گیان سٹنا چونے ہوتے ایسی دیل دے ویچے بسند دی کوششی نہیں کر دے ہر ہر نت جپے ہو جیوں مہارج کہندے دیلتوں جپے ہو انہوں جیو اڑے وڑا پاٹ نہیں آئے یہ دیل دی گل ہے اوہ جیو آتما دی گل دے ناڑے بھی ہوندہ ہے اسی اگے جا کے بچار آنگے ہر ہر نت جپے ہو جیوں لاہا کھٹے ہو دے ہاری مہارج کہندے نے لاہا تا ہی کھٹو گے جے کر دیلتوں جا پہ دے پہج یہ ایڈا سوکھا نہیں ہے پھر میں کما جی دیلتوں پاٹ کرنا چاہے دا تے بس ہو گیا تسی کری جاؤ پاٹ اہی کما گی جی جی نہیں کر دا پاٹ کرنا اے ہوئی تے مہارج کہندے نے پھر سب تو بڑی کنڈی ہے پھر جی کیوں نہیں کر دا جی ہو اور کچھ کرنوں کر دا پیا ہے اور اے بھی سما آوے گا ادہ تسی پاٹ بھی کر لیا ادہ ہو اور کچھ بھی کر لیا ادہ جی بھی لیا ادہ مر بھی لیا مہارج کہندے نے لاہا کھٹے ہو دے ہاری لاہا انہیں گلاندہ ہے فیدہ انہیں گلاندہ ہے جڑا دیلتوں کر لیا ہے باقی چو اتوں اتوں ہے بولن پہ روانی ہے بول بول کے تگل ختم ہوگی ہو دے میں بھی آجانا پھر ساتھ گروہ کہندے نے اے تن تنہ ملیا جن ہر آپ پہ پانا اگے پھر وائی گروہ دی بکشش ہے اگے پھر کھیڑ بکشش دی اتے آجان دی ہے مہارج کہندے اے راس اے سمپتی اے نام دی دات اے کنوں مل دی ہے اے تن تنہ ملیا اے تن انہوں ملدا ہے کنوں جن ہر آپ پہ پانا مہارج کہندے جنہوں مالک چنگا لگ دا ہے پاو وہی گروہ مجیڑے بندے چنگے لگ دے ایک شوٹی جی گلہ سی جب جی صاحب دی بچ روج پڑھ دے ہیں گلتے ویسے جندگی دی بدلا آوالی ہے مہارج کہندے جات پہارا تیر جسو نیار اہران مات وید ہتھی آر ساری گل ساتھ گروہ کہندے تاڑکڑ ویدہ ہتھا اڑا ہوئے تسی گیان دیاں گلن سمجھو اپنی مات دی اتے چلاو روج اپنے اپنے بدلندی کوشش کرو پر اینہ کچھ کرندے مارج پتہ کی کہندے نے جن کو نظر کرمتنکار نانک نظری نظر نے حال سارا کچھ کری جاؤ جن نظر نہیں ہے نظر نہیں ہے بکشش نہیں ہے تا تو اڑا کیتا تو انہیں فریسٹریٹ کر دے گا تو اڑا کیتا تو انہیں غصہ دوائی جاوے گا پھر اینہ کچھ کردہ پندہ کچھ بھی نہیں مارج کہندے اس کر کے نظر چاہی دی ہے نظر سمجھ لو بھی ایدہ ہے پھر تسی چودہ پندرہ پاوڑیاں چڑھیاں سی تو سوڑویں ستارویں پاوڑی جن اتے اگے منزل ہے پر جتوڑے کھڑ او دو پاوڑیاں نہیں نے تو اڑیاں پہلیاں کیتیاں پاوڑیاں میں تانوں اتھے روک دینگیاں تانوں اگے نہیں آنے دینگیاں نظر او پاوڑی ہے جن ہر آپ پہ پانا کہہ نانک ہار راس میری نانک آخدہ ہے پاوڑ کے گروہ امر داس ہے مہاراج آخدہ ہن ہار راس میری ہری میری زندگی دی راس ہے وہی گروہ میری زندگی دی پونجی ہے من ہوا ونجارہ تے من اس پونجی دا ونج کردہ پیا ہے پھر میں جتوڑ گل شروع کیتی سی اس گلنو دوبارہ سمجھن دی کوشش کریے من بڑی سمپتی لے کے بیٹھا ہے اپنے اندر اور انیاں انیاں فضول دیاں گلنہ لے کے بیٹھا ہویا ہے ایک سوکھا جا سڑک دا رول ہندہ ہے ہاتھ اسی بھی کھوڑ ٹول بیریئر جتے لگ گئے ہندینے اور جنہیں گٹی اوورلوڈ انہیں ٹیکس زیادہ انہیں چارج زیادہ کردے من دا بھی حالے ہوئی ہے بابا کبیر کہندے نے کبیر ہروے ہروے ترگے دوبے جن سرپار کہندے جڑے ہولے سی نا وہ نکڑ گئے وہ بڑے سوکھے ہو کے نکڑ گئے دوبدےوں نے جنہیں پندہ سر دوتے رکھیاں ہوئی ہیں من فضول دا ویر لے کے بیٹھا ہے میں ایتھے بیٹھا ہوں تے جیدے نڑ میں آج تو پانچ سات سال پہلہ لڑیا ہویا ہاں جدا میں پہلہ گل کیتی ہے تے عجیبی میں اوڈے پرتی جدو سوچ دا ہاں تے انہیں گسا ہے تے اوڈے نڑ انہوں کی ہو رہا ہے میں نو دے ہو رہا ہے نا اے جڑیاں سمپتیاں اے ہو جیاں چیزیاں لے کے بیٹھا ہے نا انہوں مانتو سٹن دی کوشش کریے انہوں مانتو پرے کرانگے تے ماندے ویچ کچھ نمہ آوے گا ساڑے ماندے ویچوں کو چیزیاں پرے نہیں ہون دیا اس کر کے ساتھ گروہ کے اندے راشی پونجی سمپتی انہوں بناؤن دی کوشش کرو تاکہ توڑا پہلہ جو پرے ہویا ہے وہی تے ختم ہوئے اس کر کے داتار کرپا کرن اس بیچار نو تسی دوبارہ بھی سمجھ لینا دو چار بار سمجھاں گے تے ایک اللہ پکڑ دے ویچ آن گیاں میں نہیں کندہ میں سمجھاں گاڑا ہاں پر اس ساڑے سارے اندلی ایتی جن جروری نے ساتھ گروہ کرپا کرن آپ جی دے چرنا دے ویچ بینتیاں کر دیاں ہونیاں پولان دی کھیما فتح نال سانچ پاؤ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی